برجستہ میرے لب پہ آقا تیری بات آگئی بھائی سرفراہ صاحب برجستہ میرے لب پہ تیری بات آگئی یہ محول کبھی کبھی بنتا ہے اور آج یہاں پہلی بار آیا ہوں یہ محول میرے لیے سند ہو جائے گا اگر کیمرے والے کیمرہ گھما کے منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر دیں اگلی لین پہ مجھے امید نہیں یقین ہے سب کے دل کی بات ہے اور حضور کا دیوانہ مستیش کے مصطفیٰ کا مستانہ سمائش کے رسالت کا پروانہ ہاتھ اٹھا کر اتنا ہنچا بولے گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی میں نے کہا آقا پرچستہ میرے لب پہ تیری بات آگئی سننے کو پھر یہ ساری کائنات آگئی پرچستہ میرے لب پہ تیری بات آگئی سننے کو پھر یہ ساری کائنات آگئی اگلی لین پہ آپ نہ بولیں مجھے کوئی رنج کوئی غم کوئی افسوس نہ ہوگا تھوڑا مشکل مسرے ہیں لیکن ممبر پر بیٹھے اب آپ ایک بھی چھپ رہ گیا قبر کی پہلی رات تک تقریف ہوگی کہ لفظوں کے قدر دان ممبر کا حق ادا نہ کر سکے شکیل بھائی لاہور تک آپ دعا دیں گے چہرے کے در پہ آگیا صورت سوال کو پرچستہ میرے لب پہ تیری بات آگئی سننے کو پھر یہ ساری کائنات آگئی چہرے کے در پہ آگیا صورت سوال کو ظلفوں کی بارکہ میں سیاہ رات آگئی آپ تو میری سوچے زیادہ اچھا سننے والے ہیں پھر میں یہ شیر کیسے بخل کو جوسی کر کے چھپا کے لے جاؤں بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے نات پڑھنے والے نات لکھنے والے نات سنانے والے نات سننے والے سب شیر میں آتے ہیں اگر آپ سمجھیں کامران قادری یہ میری بات کی ہے تو جتنا اچھا ہاتھ اٹھا کے سوال اللہ کہہ سکتے ہیں آخری لائن پہ کہیے گا جو چپ رہے ہاتھ نیچے رہے اس کا شناختی کارچے کریں رائی ونڈ لکھا ہو تو مجھے اسے کوئی دکھ نہیں تبچھو کرنا میں نے کہا چہرے کے در پہ آ گیا سورت سوال کو زنفوں کی بار کہنے شیعات آ گئی بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے شکیل بھائی میں بچ گیا حساب میں جب نات آ گئی بابا جی میں بچ گیا حساب میں جب نات آ گئی دو میفلے نظر کی میں بچ گیا حساب میں جب نات آ گئی میں بچ گیا حساب میں جب نات آ گئی میں نے پڑھا درود میں نے پڑھا درود جو سہرہ کی ریت پر میں نے پڑھا درود جو سہرہ کی ریت پر مجھے دیکھنا خدا رہا مجھے دیکھنا پھر جس کے دل کی مسجد کے ممبر کا خطیب حسین ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے آج کی اونچی آواز نہ سنائے میں نکابت ہی چھوڑ دوں میں نے کہا میں نے کہا پر جستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی سننے کو پھر یہ ساری کائنات آ گئی آج کی اونچی آواز سنیں شکیل بھائی میں نے کہا میں نے پڑھا درود میں نے پڑھا درود جو سہرہ کی ریت پر بادل اٹھے یو چھوم کر پرسات آ گئی بادل اٹھے یو چھوم کر بادل بادل اٹھے یو چھوم کر پرسات آ گئی اور آخری شیر دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے ابھی مانگا تو نہیں دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے بھائی سننا دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے اگری لائن وزنی ہے بلکل آشتہ بولوں گا زور نہیں کوئی فن نکابت نہیں دیکھتا ہوں لفظوں کے زور پر کون بولتا ہے دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی اتماس گزار سیال کوٹ کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے مہمان فخر پاکستان فخر سناخانانے پاکستان انتہائی محبت اور پیار کے پیکر میرے انتہائی مخلص بھائی جنون بھائی جناب بھائی محمد شکیل اشرف کادری آپ کریم آقا کی بارکہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیرات پش کرتے ہیں ہمارے مہمان جناب صاحب جوہان صاحب آپ اس محفل پاک میں تشریف لائے جناب ارسلان ابباس صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ویلکم کہتا ہوں ست بسم اللہ جی آینوں آپ درود پاک پڑھئے آقا کے حکم سے ہوتی ہے حاضری حاضری شروع کرتے ہیں جناب الہاج محمد شکیل اشرف کادری